پاکستان تحریکن صاحب کے چیرمن عمران خان نے گزشتہ روز الیکشن میں جیت کے بعد قوم سے خطاب کیا عمران خان کی تقریر کو پاکستانی میڈیا کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی لائف دکھایا گیا عمران خان کی تقریر پر ان کے چاہنے والوں نے جذباتی رد عمل دیا عمران خان نے سیاست میں بہت زیادہ جدوجہد کیا اس لمبے عرصے میں عمران خان پر کئی قسم کے الزامات بھی لگائے گئے لیکن ان تمام تر الزامت کے باوجود بھی عمران خان نے الیکشن 2018 میں واضح اکسریت میں اکلامیابی حاصل کیا جس کے بعد عمران خان نے قوم سے خطاب کیا عمران خان کی تقریر پر سوشل میڈیا سارپین نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہ انہوں نے آج کے دن کے لیے بہت انتظار کیا ہے جبکہ دوسری طرف کچھ سوشل میڈیا سارپین نے عمران خان اور کینیڈا کے وزریعظم جسٹن پروڈو کا معاصلہ شروع کر دیا جسٹن پروڈو کینیڈا کے وزریعظموں اور اپنی خوبصورت شخصیت کے عجل سے دنیا بر میں جانے جاتے ہیں تاہم اب پر اثر شخصیت کے مالک وزریعظم کی دور میں عمران خان بھی شامل ہونے جالے ہیں جس کے بعد لوگ اس کشم پیش میں مطلع ہو گئے ہیں کہ دنیا کے ہینسوم وزریعظم عمران خان ہو گئے ہیں پھر جسٹن پروڈو اس سوالے سے کئی سوشل میڈیا سارپین نے ٹویٹر پر اپنے خیالات کھائزار بھی کیا ایک سوشل میڈیا سارپ نے اس پوسٹ کیا کہ دنیا کے دو زبردسترین وزریعظم ایک اور سوشل میڈیا سارپ کو کہنا تھا کہ یہ دونوں میرے وزریعظم ہیں اور آپ کے کون ہیں اس کے علاوہ بھی کئی سوشل میڈیا سارپین نے عمران خان اور جسٹن پروڈو کی پرسنیلٹی کا مواصلہ کیا یاد ہے کہ عمران خان پاکستان کے اگلے مطلعہ وزریعظم ہیں تو آپ کو ان دونوں وزریعظم میں سے کون سے زیادہ ہینڈسم لگا ہے تو آپ اپنی رائے کا اظہار لازمی کی جو آپ کی نظر میں ان دونوں میں سے زیادہ پرسنیلٹی علا بندہ کون سے ہے ہمیں کومنٹ کی ذریعہ لازمی بتائیے گا میری اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کنے نہ بھولیں دعا ہم یاد رکھیے گا اللہ حافظ میری ڈیلی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئر کون کو دبائیے